موسیقی لا خول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وعوذ باللہ من الشیطان اللہین ووجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ وآلہ فی توہده ودنا فی تفرده و جلہ فی شانه وکہرا جمیع الخلق بقدوته وبرحانه والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین مولانا عبیل قاسم محمد وعلا اہل بیته التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین لاصی ما بقیت اللہ فی العرزین و اللعنت الدائمت الباقیت العاجلہ علا حادائهم و منکری فضائلهم و غاسبی حقوقهم حجمین من العانی لا یوم الدین عما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علیہ السلاة والسلام و قولا بالحق وعملا للعجر وکونا للظالم خسم و للمظلوم اہنا سلوات پڑے محمد و عادر حمد پرورتگار عالم کا شکر ہے کہ جس معبود نے ہمیں اور آپ کو اس بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرب بخشا مجالس بسلتلہ شہادت امیر کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلاة والسلام موضوع موضوع گفتگو حضرت کی وہ وسیعت ہے جو آپ نے بستر شہادت پر اپنے دو معصوم بیٹوں کو مخاطب کر کے فرمایا کل آپ کی خدمت اپنے بیان کیا کہ حضرت نے حسن علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے بیٹو یہ دنیا اگرچہ تمہاری جانب آئے لیکن تم دنیا کی جانب نہ جانا اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی چیز اس دنیا سے تم سے لے لی جائے تو اخصوص نہ کرنا یعنی ایک سب سے بڑا خطرہ جو انسانوں کو لاحق ہو سکتا ہے اور لاحق ہے بھی وہ دنیا کی محبت اس کی جانب مولا کائنات نے اپنے اس آخری وقت میں مخاطب کر کے لوگوں کو متوجہ کر آیا چونکہ جتنے بھی پرابلم اور جتنی بھی مشکلیں وجود میں آتی ہیں وہ دنیا تربی کی وجہ سے جب ہم دنیا کے تعلیب ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں بھائیوں کا بھائیوں سے ناتا ٹوڑ جاتا ہے رشتداروں کا رشتداروں سے ناتا ٹوڑ جاتا ہے دوستوں کا دوستوں سے ناتا ٹوڑ جاتا ہے اور اگر آپ ریزن اور سبب پتہ لگانے جائیں تو معلوم ہوگا دنیا تلبی ہے کبھی ایک گھر میں ایک بھائی بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے تو دوسرے بھائی سے تھوڑا دور رہنے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے چونکہ دنیا تلب ہے وہ جانتا ہے کہ اگر قریب رہوں گا تو مالے دنیا میں سے کچھ اسے بھی دینا پڑے گا لہٰذا اپنے رابطے کو بہت کم کر لیتا ہے یہ اس طرح کہ اور مسائل کبھی دنیا حکومت کی شکل میں آتی ہے کبھی دنیا شغلت کی شکل میں آتی ہے یہ تمام چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان معصیت الہی میں غرفتار ہو جاتا ہے اور اطاعت الہی کو چھوڑ دیتا ہے لہٰذا ایک اہم بیماری جو انسانیت کو لاحق تھی آپ دیکھیں امیر کائنات کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے سب سے پہلے مولا کائنات کی بیعت کی لیکن انہی لوگوں نے سب سے پہلے مولا کائنات کی بیعت کو توڑا وجہ دنیا طلبی تھی آیا ذاتِ علی میں کوئی پرابلم تھا ذاتِ علی میں کوئی مشکل تھی وہ معصوم امام وہ رحیم و کریم امام وہ ایسا امام جو انسانیت کے لیے ہمہ وقت گریہ کرنے والا میں نے کل آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ جنگ جمل میں دشمن کے سپاہیوں کے درمیان کھڑے ہو کر مولا کی لیا فرما رہے ہیں ایسا کریم انسان دنیا کہاں دیکھے گی لیکن ابھی امیر کائنات کی حکومت آتی ہے وہ لوگ جو آگے آگے تھے پیش پیش تھے ان لوگوں نے سب سے پہلے بیعت توڑی وجہ کیا ہے چونکہ یہ لوگ دنیا طلب ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ احساس کر دیا کہ علی کے ساتھ ہم اپنی دنیا اس طرح جس طرح بنانا چاہتے ہیں نہیں بنا سکتے طلحہ طلحہ ابن زبیر ان لوگوں کو کیوں توڑنا پڑا علی کی بیعت چونکہ ان لوگوں نے ایک پوری پروپٹی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے تو ان لوگوں نے مدینے میں بسرے میں کوفے میں ایک پوری پروپٹی جمع کر رکھی تھی اور یہ آنے والا امام پہلے دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کسی نے ناحق ایک درہم بھی بیعت المال سے لیا ہوگا تو میں علی اس سے واپس لے لوں گا لہذا یہ لوگ علی کے ساتھ نہیں رہ سکتے ایسے لوگ وہ جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میرے لیے یہ آسان ہے کہ مجھے خار مغیلہ پر خار مغیلہ کہتے ہیں جنگلی کاٹیں جو ہوتے ہیں یہ بہت سست ہوتے ہیں جب انسان کو چھپتے ہیں تو بہت درد ہوتا ہے مولا اے کائنات نے فرمایا مجھے یہ برداشت ہے کہ مجھے ننگی پیٹ خار مغیلہ پر گھسیٹا جائے میں یہ تو برداشت کر لوں گا لیکن مجھے یہ نہیں برداشت ہے کہ کوئی ایک انسان مجھ سے یہ چاہے کہ میں چونٹی کے موں سے جو کا ایک چھلکا ظلم کے عنوان سے لے لوں اب اس ذات کے ساتھ کون رہ سکتا ہے جس نے پہلے دن یہ اعلان کیا ہو کہ میں ایک چونٹی چونٹی کتنا چھوٹا جانور ہشرات میں شمار ہوتا ہے اس کے موں کی مقدار کو دیکھئے اور اس میں جو چیز ہے وہ جو کا چھلکا امام فرماتے اسے اگر کوئی کہے گا کہ ظلم کے عنوان سے لے لو تو میں علی یہ برداشت نہیں کر سکتا اب اس امام کے ساتھ کون رہنے کے لئے تیار ہوگا وہ لوگ جو دنیا طلب ہو چکے ہیں وہ اس امام کے ساتھ نہیں رہ سکتے لہذا سب سے بڑا پرابلم جس کی جانب امیر کائنات نے متوجہ کرایا کہ یہ دنیا طلبی تمہیں عبودیت سے نکال دیتی ہے تمہیں بندگی سے نکال دیتی ہے تم لاک نمازیں پڑھو تم لاک روزہ رکھو لاک حج کرو لیکن دنیا طلب انسان آخر میں دنیا کی طرف پر لڑتا ہے کہیں پر اگر آپ دیکھیں یہاں تھوڑا سے کنفیوزن ہوتا ہے وہ یہ کہ امیر کائنات نے دنیا کی محبت چھوڑنے کے لئے کہا ہے دنیا چھوڑنے کے لئے نہیں کہا ہم آجے یہاں تھوڑا سے ڈشٹرپ ہوتا ہے ہم تجارت کی جگہ یہاں سے آپ کو اپنی آخرت سوار نہ آپ کو جو کام کرنا ہے وہ زہد کا کام کرنا ہے یعنی دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہیں لانے دینا یہ کام آپ کر یہ اور اس کے لئے بھی طریقہ ہے وہ سسٹم ہے کہ کس طریقے سے ہم دنیا کی محبت کو اپنے وجود سے نکال دیں چونکہ کبھی کبھی کنفیوزن یہاں ہوتا حتی بعض امام کے اصحاب نے بھی یہ سوچا کہ دنیا سے بیزاری کا مطلب اپنی ذمہ داریوں کو بھی چھوڑ دینا اہل ایال کو یوں ہی بھوکے رہنے دینا کسی کی طرف نگاہ نہ کرنا بس آنا دن بھر نماز پڑھنا مسجد میں بیٹھنا روزہ رکھنا اس سے بھی اسلام نے منع کیا اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دیا حتی اس انسان کو جو اپنے اہل ایال کے لیے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے روایت میں مجاہد کا درجہ دیا گیا کہ وہ انسان جو اپنے اہل ایال کے لیے روزی کی تلاش میں نکلے وہ ایک مجاہد جیسا ہے حتی بعضوں نے عیمہ کو آکر ٹوکا امام کا زمانہ ہے امام اپنی زراعت میں اپنے کھیت میں کھیتی کر رہے ہیں ایک شخص آتا ہے کہتا آپ اس دوپہر میں اس شراب اور زراعت کر رہے ہیں یہ دنیا تلوی نہیں ہے لوگوں کو آپ منع کرتے ہیں کہ دنیا تلوی سے دور ہو اور آپ خود اس دوپہر کی دھوپ میں آکر یہ دنیا کا کام کر رہے ہیں امام فرماتے ہے کہ اگر مجھے اس عالم میں موت آ جائے تو مشہید ہوں یہ دنیا تلوی نہیں یہ دنیا وسیلہ ہے اس چیز کو ہمیشہ سمجھنا ہے کہ دنیا کو مقصد نہیں بنانا ہے دنیا ہمارے لئے مرکب اور سواری کی طرح ہے اس پہ سوار ہو کر اور اس سے ذراعت کر کے اپنی آخرت کو سوار نہ وگر نہ دنیا کے سلطلے میں یہ جو احادیث ہیں جس کو کر میں نے ارز کیا کہ اس طرح کے مضموم احادیث بھی ہیں ممدو احادیث بھی ہیں اس میں کہیں پر بھی سوال دنیا پر نہیں ہے سوال اہل دنیا پر ہے کہ آپ دنیا کا نظارہ کن آنکھوں سے کرتے ہیں دنیا میں غرق ہوتے ہیں یا دنیا کو بہت سخت مرحل آئے پھر اس وقت انسان سب کو بھول گی گی لہذا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ دنیا کی محبت کو کس طریقے سے ہم اپنے دل سے نکالیں بہت سخت چیز ہیں انسان بچپنے سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھا پہ سے لے کر اس محبت کا اسیر بن چکا ہے اب اس محبت کو اپنے دل سے نکالے تو کس طرح نکالے اس کا ایک جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کو کمپیر کیجئے مقایسہ کیجئے دونوں کا دنیا میں موجودہ عیوب پر نگاہ کریے کہ دنیا کے عیوب کیا ہیں اگر ہم دنیا میں غرب ہو گئے تو اس کے عیب کیا ہیں جب انسان دنیا کو آخرت کے ساتھ مقایسہ اور کمپیر کرے گا تو یہ دنیا بہت معمولی نظر آئے گی لیکن جب انسان اسی دنیا کو دیکھے گا اور آخرت اس کی نظر میں نہیں ہوگی تو صورت میں دنیا بہت بڑی نظر آئے گی حتی آپ مولا کائنات جنگ سفین کے لئے جب روانہ ہو رہے ہیں وادی زیقار میں آپ اپنے نالین مبارک کو جو بہت جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اہزا نہیں تھا کہ ایک جگہ پہ پھٹا تھا یہ نالین کئی جگہ سے پارا ہے شکستہ ہے کہا نکل رہے ہیں بہت بڑی جنگ کے لئے نکل رہے ہیں جنگ سفین کے لئے زیقار کی وادی میں بیٹھ کر آپ اپنی جوتیوں کو سی رہیں ابن ابباس جیسا صحابی امام کی خدمت نے پہنچ تھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ امام نے کہ اس نالین کی ویلو اور قیمت کیا ہے تمہارے نزدیک ظاہری طور پر قیمت وگر نہ اگر معنوی طور پر قیمت دیکھ جائے تو یہ جوتی جو پائے مبارک علی میں رہی ہو اس کی قیمت نہ جانے کیا ہوگی لیکن ظاہری طور پر اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے نہ جانے ہزاروں جگہ تم پر حکومت کرنا اور تمہاری یہ حکومت علی کی نظروں میں اس جوتی سے زیادہ ویلو نہیں جگتی یہ وہی ہے کہ دنیا کو اہل بیت علیہ مسلم نے اگر حکومت کبھی پائی اور حکومت کبھی کی تو حکومت اس وجہ سے نہیں کی حکومت مطلوب تھی حکومت اس وجہ سے کی دین محمد لہذا یہ ایک مرحلہ ہے کہ دنیا کو یعنی اگر یہاں تک امام کے قول کا نتیجہ آغذ کیا جائے تو یہ نتیجہ آغذ کر سکتے کہ دنیا کو وسیلہ بنایا جائے دنیا کو حدف اور ٹارگیٹ نہیں بنایا جائے وہ آگے جملات دیں آپ کی خدمت میں دو تین جملات عرض کریں تاکہ مطلب کچھ آگے تک پہنچے پھر امام نے اپنے ان دو معصوم بیٹوں کو مخاطب کر کہ قول بالحق وعمل للعجر اے میرے بیٹو حق بات کہنا حتیہ نحج البلاغہ میں بھی یہ وسیعت نام آیا ہے اور بعض نحج البلاغہ کے نسخوں میں ہم نے دیکھا بالحق کی جگہ پر قول الحق یعنی گفتگو حق کی کرنا اور الحق اور بالحق کے ترجمے میں کافی فرق ہو جائے گا جب آپ کہیں قول الحق اس کا مطلب امام یہ کہنا چاہ رہے اے میرے بیٹو اے میرے لال کبھی حق کی آواز کو دبنے نہ دینا یعنی جب تمہیں یہ لگے کہ حق کی آواز کو دبایا جا رہا ہے تو تم سپر بن کے کھڑے ہو جانا اور حق کی آواز کو دبنے نہ دینا یہ کون ہے یہ ایک معصوم معصوم سے وسیعت کر رہا ہے اور یہ وسیعت ہمارے اور آپ کے لئے ہے آج ہمارے معاشرے میں کس قدر حق کی آواز کو دبایا جاتا ہے آیا ہم میں سے کسی کے پاس جرات ہے یہ طاقت ہے کہ حق کی آواز کو دبنے نہ دیں جب کی آپ کا مولا آخری وقت میں اپنے تمام چاہینے والوں سے تمام عالم انسانیت سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ حق کی آواز کو دبنے نہ دینا چونکہ اگر حق کی آواز کو تم نے دبنے دیا تو باطل تم پر قابض ہو جائے گا اور جب باطل آ جائے گا تم یہ سوچو گے کہ تم اپنی نمازوں میں مشغول ہو تم اپنے دین میں مشغول ہو تم روزہ و نماز میں مشغول ہو کر فلاہ و بہبودی و کامرانی و کامیابی پا جاؤ یہ غیر ممکن ہے تمہارا دین یہ ہے کہ تم کبھی حق کو دبنے نہ دینا حق کی آواز گرجے کمزور ہو لیکن اس کے لئے تم سہارا بنو اور اگر ہم نے بالحق ترجمہ کیا قول بالحق تو امام یہاں پر ایک بات کہنا چاہتے وہ یہ کہ ہمیشہ حق بولنا حق کے علاوہ کچھ نہ کہنا اگر علی کے شیعہ ہو اگر علی کے چاہنے والے ہو تو تمہاری علامت یہ ہونی چاہیے کہ تم ہمیشہ حق کی گفتگو کرو حق کس جانب ہے اب یہاں پر ہمارے یہاں تو بہت کچھ دیکھا جاتا ہے ہمارے والد کس جانب ہے ہمارا بھائی کس جانب ہے خاندان والے کیا کہہ رہے ہیں محلے والے کیا کہہ رہے ہیں دوست کیا کہہ رہے ہیں لیکن مولا کہہ رہے ہے کہ حق دیکھو کس طرف ہے تمہیں حق بولنا ہے اور پھر اس کے بعد جملہ امام فرماتے وعمل للعجر جو کام کرنا وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا یہاں پر بعض علماء نے بڑی اچھی تشریح کی کہ قالہ کا معنی کبھی اعتقاد کا معنی ہوتا ہے چونکہ قول ہمیشہ کہنے کو نہیں کہتے قول کبھی انسان کے عقیدے کو کہتے اور اگر اس طرح ترجمہ کیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ حق کردار کے لحاظ سے آخرت پر نگاہ ہو یعنی امام انسان کے عقیدے اور کردار دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ حق ہو اور عمل جب کرنا تو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا یہ بار بار جو میں ترجمہ کروں یہ یہ ترجمہ اگر کروں کرنا اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ آخر مولا کائنات نے خود فرمایا ہے کہ بعض لوگ مزدوروں والی عبادت کرتے ہیں یہ تعبیر احادیث میں مختلف ہے بعض جگہوں پر تاجیروں کی عبادت آئی ہے اور بعض جگہوں پر مزدور کی عبادت آئی ہے امام نے کا بعض لوگ اللہ کی عبادت عجرت کے عنوان سے کرتے ہیں یہ عبادت کرتے ہیں جنت مل جائے یہ عبادت کرتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں اس سے مولا کائنات نے خود روکا کہ یہ عبادت کا درجہ اہم نہیں ہے کہ لوگ عجرت کے لئے کام کریں یہ عبادت کا درجہ اہم نہیں ہے کہ لوگ مزدوروں والی عبادت کریں علی چاہتے ہیں لوگ اللہ کی عبادت عاشقانہ کریں عشق کی بنیاد پر اللہ کی عبادت ہو معرفت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت ہو کیونکہ مولا نے خود فرمایا اے میرے اللہ میں نے تیری عبادت نہ جنت کی لالج میں کیا نہ جہنم کے خوف سے کیا بلکہ تجھے لائے کے عبادت پایا تو تیری عبادت کیا یہ وہی عاشقانہ عبادت ہے اب یہاں پر آئیے مولا اپنی وسیعت میں کریں وَا مَلَا لِلْعَجْرِ جب نیک عمل انجام دو تو عجر کے لئے مولا سے آپ سوال کر کہ آپ نے خود فرما کہ نماز پڑھو تو عجر کے لئے نماز نہ پڑھو بلکہ تمہاری نماز عاشقانہ نماز ہو عبادت عاشقانہ عبادت ہو یہاں پر آپ اپنی وسیعت میں فرما رہے ہیں وَا مَلَا لِلْعَجْرِ عجر کے لئے وہ جو پہلا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ نہایت اہم تا کہ ہمیشہ عمل انجام دینا تو آخرت کے لئے یہاں پر عجر کا ترجمہ عجرت نہیں کیا جائے گا اور مولا کے ان جملوں کو اتنی آسانی سے ترجمہ کیا بھی نہیں جائے گا جب ہم ایک وسیعت کا ترجمہ کر رہے ہیں تو دکت توجہ ہونی چاہیے کہ مولا کہنا کیا چاہ رہے ہیں مولا در حقیقت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے آمال دو طرح کے ہوتے ہیں بعض آمال بے مقصد ہوتے ہیں بعض عمل باہدف ہوتے ہیں کبھی گوار آپ بیٹھیں ایک گھنٹہ بات کرویں اب اسے گھنٹے کی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں کوئی بینیفٹ نہیں آخرت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں جس طرف آج ہماری قوم کو لے جایا جا رہا ہے آئیں اور اس وسیعت کی جانب توجہ کریں کہ علی آخری وقت میں کیا پیغام دے رہے ہیں آج ہمارے آترہ ترہ کی سوالات جن سوالات کا کوئی تعلق ہماری آخرت سے نہیں ہے گھنٹوں ہماری مجلسوں میں ہماری محفلوں میں ہماری نشست میں ہماری برخواس میں عجیب سوالات جن کا کوئی تعلق ہماری آخرت سے نہیں ہے اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں دوسروں کا وقت بھی ضائع کرتے امام اس آخری موقع پر فرمانا چاہتے دیکھو اگر میرے چاہنے والے ہو تو ہر عمل تمہارا آخرت کے لئے ہو ایسا عمل نہ ہو جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو نہ امام یہ کہنا چاہے نہیں کہ تم کام کرنا تو اجرت کے لئے امام یہ کہنا چاہے نہیں کہ جو کچھ کرنا وہ کام کرنا کہ تمہیں آخرت میں نفع ہو اور آخرت کے نفع کا نام فقط جنت نہیں ہے آخرت کے نفع کا اہم پہلو مرضی خدا ہے رضا خدا ہے یعنی مولا اپنے تمام چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں جب بھی عمل کو انجام دینا تو تمہاری نگاہوں میں رضا پروردگار عالم ہو آیت جب راضی ہے یا راضی نہیں ہے وعمل للعجر کا معنی یہ ہے کہ اپنے خدا کو نگاہ میں رکھو اگر کسی کے ساتھ بات کرو تو دیکھنا کہ تمہارا خدا راضی ہے نہیں راضی ہے اگر کہیں کچھ کام کر رہے ہو بے مقصد کام نہ کرو آئیں جوان اس وسیعت کو پڑھیں چاہنے والوں کو تمام عالم انسانیت کو بتانا چاہتے انسانوں تم اپنی زندگی اور عمر کو معمولی نہ سمجھو یہاں کے ایک ایک لمحات قیمتی ہیں ایک ایک ثانی اور سکنڈ قیمتی ہیں لہٰذا تمہارے عمل بلا وجہ نہ نہ ہو بلا مقصد نہ ہو جب عمل کو انجام دینا تو آخرت کو مد نظر رکھنا چونکہ یہ جو ساٹھ سال ستر سال اسی سال کی عمر ہے اس عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب ہے لہذا یہاں کے ایک ایک عمل کو اس طرح انجام دو کہ ہر عمل کے ذریعے وضاء الہی کو قسم کرو اور میں جو تمہارا مولا ہوں میرے عمل دیکھو اس طرح آخرت کو مد نظر رکھو کہ جب تمہیں کام کرو ضربت مولا کائنات اگر عمال مولا کائنات کو دیکھا جائے ہمارے اور آپ کے عمال کے لحاظ سے نہیں اگر عمال امیر کائنات کو دیکھا جائے تو وہاں پر بہت معمولی نظر آتی ہے یعنی عمل علی کو دیکھنے کے بعد لیکن اس معمولی سا عمل کو پیغمبر سکلین کی عبادت سے بھاری ہے چونکہ یہ انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو مقصد الہی پہ لے جا رہا ہے جس کی نظر میں فقط رضا الہی ہے اور یہ اس طرح کی تربیت کرتے ہیں اور اس طرح کے عمال انجام دیتے ہیں اگر کسی غریب کو بھی کچھ عطا کرتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں ہم نہ تم سے جگہ چاہتے ہیں ہم نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں چونکہ ہمارا مقصد تم نہیں ہو ہمارا مقصد ہمارا خدا ہے لہٰذا اس کو نظر میں رکھا ہے اب جو اس کو نظر میں رکھا ہے تو عبس اور فیل بے حدف کا کوئی معنی نہیں یہ مولا سب کو پیغام دے اس کے بعد امیر کائنات فرماتے ہیں قول اکونا لِلز ظالم خسما وَلِلْمَزْلُومِ اونا آپ یہ وسیعت کو دیکھیں کتنے دردیب کے ساتھ بہت شاہد یا یقین سے کہوں سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے طبیبوں نے یہاں بتایا ہے کہ ضربت کا اثر مغز تک ہے یہ نفس رسول ہے لہذا ایسے وقت میں بھی جب گفتگو کا رہا ہے تو کتنے عالی بیمانے کی گفتگو کون لِلز ظالم خسما وَلِلْمَزْلُومِ اونا آئے کوئی علی سے بچوں کی تربیت کو دیکھے ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں اگر ہمارا آخری وقت بیٹا ان کے ساتھ رہنا ان کے پاس بہت سورس ہے ان کے تعلقات اچھے ہیں ان کا ساتھ کبھی مجھ چھوڑنا ان کا خیال لکھنا ان سے نہ لڑنا ان سے نہ جھگڑنا امام نے اپنے بچوں سے کیا بتایا در حقیقت یہ بچے کل بھی ارز گیا کہ یہ معصوم ہے تر کے اولا کا بھی امکان ان زوات میں نہیں ہے یہ ساری بات ہم جیسے لوگوں کے لئے ہے جہا امام فرماتے کون لِلز ظالم خصم اے میرے بیٹو ظالم کے مقابلے میں دشمن بن کے رہنا وَلِلْمَزْلُوم اَوْنَا وَلِلْمَزْلُوم کو جب دیکھنا تو اس کے مددگار بن جانا یعنی ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار یعنی کیا مارکہ ہے آپ کبھی دین مبین اسلام کو سمجھئے اور اسلام کو علی کے کلام کے علاوہ کئی اور سے نہیں سمجھا جا سکتا چونکہ اصل اسلام ذات علی سے نکلتا ہے لب علی جب گویا ہوتے ہیں تو اسلام کے معارف پھوٹتے ہیں مولا کیا بتانا چاہے رہے ہیں مولا پوری سوچ کو جو زمانے میں تھی اسے باطل کرنا چاہے رہے ہیں اس زمانے میں سوچ کیا بنا دی گئی تھی دیکھو تم نماز پڑھو تم روزہ رکھو تم حج کرو اسی طرح کی عبادتوں میں مشغول رہو تمہیں اور زیادہ کسی کے دین سے مطلب نہیں یعنی لوگوں کو لایا گیا تھا انفرادیت کی طرف تنہا ہر انسان یہی دین ہے علی ابن ابی طالب اس کنسپ کو باطل کرنا چاہے تھی کہ یہ دین نہیں اسلام یہ نہیں ہے اسلام اگر سمجھنا ہے تو آئیے وَتْوَاسُو بِالْحَقِّ وَتْوَاسُ بِالْسَوِّ اسلام دین انفرادیت نہیں تنہائی کا دین نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کامیاب کر لینا تو مکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو اسلام دین اجتماع ہے کہ آؤ سب کو ساتھ لے کر چلو قرآن کہہ وَتْوَاسُو بِالْحَقِّ وَتْوَاسُ بِالْسَبْرِ نہ فقط حق پر عمل کرو نہ فقط سابر رہو بلکہ حق کی وسیعت بھی کرو اور صبر کی وسیعت بھی کرو این قرآن علی اپنے لفظوں میں جب ارشاد فرماتے ہیں فقط نماز روزہ تنہا کام آنے والے نہیں ہیں تمہیں سوچو کہ گھر بیٹھ کر اپنا آرام سے اپنا مسلح بچھاؤ اور اپنی نمازوں میں مشغول لاؤ اپنے روزوں میں مشغول لاؤ تم کامیاب ہو گئے آج یہ فکر ہے لوگوں کے ذہن میں کہ ہمیں کیا واس تک کسی سے